اسلام علیکم ناظرین ناظرین ٹھیک ٹھاک ہو کیسے ہو تو بھی کیسی آپ کی ٹھیک ٹھاک ہو ناظرین جو آپ کے لئے جو آج میں نے ٹاپک تیار کیا ہے وہ بڑا اچھا ہے سننے کے قابل ہے وہ ہے ذمہ داری قبول کیجئے ذمہ داری قبول کیجئے جو بندہ ذمہ داری قبول کر لیتا ہے تو پھر وہ اپنے ناکامی کے الزامات باتیں دوسروں پر نہیں لگاتا آپ کی زندگی جس ڈگری پر چل رہی ہے جیسی بھی ہے آپ کی خود پیدا کی ہوئی ہے آپ کی موجودہ زندگی آپ کے ماضی کے خیالات اور عمل کا نتیجہ ہے آپ کے خیالات اور احساسات آپ کے کنٹرول میں ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کے خیالات احساسات اللہ نے آپ کے کنٹرول میں رکھے ہیں ناظرین آپ جو کچھ سوچتے ہیں اور کرتے ہیں اس کے انچارج ذمہ دار آپ خود ہی ہوتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں اس کا ذمہ دار کسی اور کو نہیں بنا سکتے کامیاب اور ناکام لوگ جو ہوتے ہیں ان دونوں میں مین جو بنیادی فرق ہوتا ہے کہ کامیاب فرد اپنے ہر عمل ہر نتیجے کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور اپنی کامیابی اور ناکامی کی سو فیصد ذمہ داری قبول کر لیتا ہے جو اس نے کیا ہے جو ہوا ہے ناظرین ذمہ داری قبول کرنا کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے سوچیں اگر آپ مجودہ خراب حالات پیدا کر سکتے ہیں تو نئے اور اچھے حالات بھی پیدا کر سکتے ہیں ناکام لوگ ذمہ داری قبول کرتے ہی نہیں وہ سیرے سے اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتے اپنی گلتی بانتے نہیں وہ اپنی ناکامی کا الزام دوسروں کے سر تھوکتے ہیں دوسروں کو الزام دینے والا اور بہانے بنانے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا آپ کو اپنی زندگی میں تین چیزوں پر مکمل کنٹرول حاصل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے ان میں پہلے خیالات ہیں جو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں دوسرا تصورات اور عمل و کردار خیالات تصورات اور عمل و کردار آپ ان تینوں کو استعمال کر کے اپنے زندگی کو سنوار یا بگاڑ سکتے ہیں خراب کر سکتے ہیں یا سنوار سکتے ہیں ناظرین ایک ریسرچ کے مطابق ناکام لوگوں میں سے 99% جو لوگ ہوتے ہیں وہ سیرے سے ذمہ داری قبول نہیں کرتے اس ویسے ناکام ہو جاتے ہیں بلکہ اپنی ناکامی کی وجہ ناکام ہونے کی جو وجہ بنتی ہے وہ دوسروں پر لگا دیتے ہیں دوسری ریسرچ کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ 94% کامیابیاں ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہیں جو بہانے نہیں بناتے اور 94% ناکامیاں بھی ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہیں جو زیادہ بہانے بناتے ہیں اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتے اپنی ناکامی کی وجہ کسی دوسرے کو تسلیم کرتے ہیں لہٰذا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کسی کو الزام نہ دیں نہ صرف آپ کے قیمتی وقت کا ضیاہ ہوئے بلکہ آپ دوسروں کو جتنا بھی چاہیں الزام دیں اس سے آپ کی زندگی نہیں بدلے گی اگر آپ کو اپنے موجودہ حالات پسند نہیں ہیں تو الزام تراشی کے بجائے ان کو بدلنے کی کوشش کریں اگر گلتی ہے تو اس کو درستگی میں بدلیں ناظرین ایک بہت پیاری مثال اور واقعہ ہے جو آپ نے پہلے بھی سنائی ہوگا کہ آج کل کہلات دیکھیں تو بندہ ہر بندہ گلتی نکالتا ہے درستگی کرنے کی کوشش نہیں کرتا یہ ضرور بتائے گا آپ کو کہ آپ میں فلاں خامی ہے فلاں ہیں آپ میں یہ گلتی ہے لیکن یہ نہیں کہے گا اس کو ایسے کر لو ایک مصور نے ایک پکچر بنائی تصویر بنائی اور بڑے چونک میں لگا کر اعلان کر دیا اوپر لکھ دیا کہ سارے لوگوں کے یہ ہے کہ آپ اس سے جو گلتیاں ہیں اس پر نشان لگائیں گلتیوں پر نشان لگائیں جو مجھ سے رہ گئی ہے کمی رہ گئی ہے اس پر نشان لگا دیں پینسر اکدیم آرکر رکھی ادھر اب جب شام کو آپ سے وہ پکچر لینے تصویر مصور ہے نا جب وہ کہا دیکھتا ہے کہ پوری پکچر ان لوگوں نے بلہ کر دیا لکھ لکھ کا نشان لگا کر اب وہ تصویر اتار کر اپنے گھر لے گیا دوبارہ نہیں تصویر اسی طرح کے بنائی وہی تصویر بالکل کپی کی اب اگلے دن پھر لگا دی چونک میں اور لکھ دیا کہ لوگوں اس میں سے اچھائیاں تلاش کرو ناظرین جب اس نے شام کو آگر دیکھا کہ حیران ہو گیا کوئی ایک بھی نشان نہیں تھا اس نے یہ ریزلٹ نکالا کہ گلتی نکالنا ہر کوئی جانتا ہے اچھائی کوئی نہیں بیان کرتا گلتی نکالنا ہر کوئی جانتا ہے لیکن شابش دینے والا کوئی نہیں ہے اس لئے موجودہ حالات کی نکمہ حالات ہونا حالات خراب ہونا کسی کا شکوہ نہ کیا کرو اس کو بدلنے کی کوشش کرو اگر آپ حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بہتر بنائیں اس وقت تک آپ کے حالات نہیں بدلیں گے جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے ذمہ داری قبول نہیں کریں گے ناظرین جہاں گلتی ہوتی ہے ہر بندے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ گلتی دور کریں آپ کو اسی طرح ایک اور پیارا سی مثال کے ساتھ پیاری مثال کے ساتھ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں بڑا اچھا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ نے روڈ بنایا روڈ بنانے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ اس روڈ پر مقابلہ ہے کہ سب نے اس روڈ کا وزر کرنا ہے دورنا اس روڈ پر دور لگانی ہے اور جو گلتی ہوئی وہ ہمیں بتانی ہے آکر غور کریں اب اگلے دن ٹائم کے مطابق توام لوگ کٹھے ہو گئے ایک نے دور لگائی آکر بتا دیا سار یہ آپ کے بادشاہ سلامت روڈ میں یہ مسئلہ ہے فلاں جگہ سے بجری کا مسئلہ ہے اس میں فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے ساروں نے گلتیاں بتائیں آکے اب ایک بزرگ رہ گئے وہ کہتے ہیں میں بھی حصہ لوں گا وہ کہتے ہیں بزرگ آدمی آپ کیا حصہ لوں گے وہ کہتا ہے میں حصہ لوں گا کہتے ہیں چلو اس کی بھی سن لو اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا مطالبہ ہے کیا کام کر سکتا ہے اس کو بھی چیک کر لیں اب وہ بزرگ بھی پہنچ گے اس روڈ پر جاتے جاتے اس نے رستے میں دیکھا کہ بجری ہے وہ تھوڑی سی اکھڑی ہوئی ہے اوپر اوپر ہے ان اس نے اس کو سیٹ کیا کافی ٹائمز آیا ہو گیا اس کا اب بادشاہ السلامت عوام اس کا ویٹ کر رہی ہے کہ ابھی تک آیا نہیں جب واپس آیا تھا بادشاہ السلام نے پوچھا بابا جی کیا بات اتنا ٹائم لگا دی ہم نے لیٹ ہو گئے کہنے لگا رستے میں ایک روڈ خراب تھا تو میں نے سمچا کہ اس روڈ کو سیٹ کر دو میں نے بجری کو دوبارہ باہر نکالا سیٹ کرنے لگا تو یہاں سے ایک تھیلی نکلی چیئے لو اپنی تھیلی لے لو آپ نے روڈ بنوائے کوئی آپ کی رہ گئی ہو اور میں نے اب روڈ سیٹ کر دیا بادشاہ السلام نے کہا آج کا انعام یہ آپ کے لیے تھا جو آپ نے خود ہی نکال لیا ہے میں نے جان بوجھ کر روڈ کی اندر روڈ کو تھوڑا سا خراب کر کے یہ تھیلی سونے کی چھپائی تھی کہ جو بندہ درستگی کرے گا اس کو یہ انعام ملے گا بزرگوں نے درستگی کی آپ کو یہ انعام مل گیا ناظرین جو بندہ درستگی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انعام دیتے ہیں جو حالات کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے اس کو انعامات ملتے ہیں جو غلطیاں نکالتا ہے وہ ہاتھ خالی واپس مڑ جاتے ہیں آگے دیکھیں اس وقت تک آپ حالات نہیں بدلیں گے جب تک آپ نہیں بدلیں گے ذمہ داری قبول نہیں کریں گے ایک لمحے کے لئے سوچیں کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں کس حال میں ہیں کامیاب ہیں یا ناکام ہیں خوش ہیں یا غمگین ہیں خوشحال ہیں یا مفلوق الحال ہیں امیر ہیں یا قریب ہیں آپ جس بھی حال میں ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور اپنے آپ سے سوال کیے اس کا ذمہ دار کیا ہمارے حکومتیں پاکستان ہیں یا کوئی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے خراب حالات کا ذمہ دار کیا امریکہ ہے یا پھر آپ کے مخالف کوئی بندش ہے یا آپ پر کس نے جادو کی ہے پھر آپ ہی بدقسمت نہیں بلکہ اس کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ خود ہیں اس کے ذمہ داری آپ کو قبول کرنی پڑے گی یہ کامیاب لوگوں کا شیوہ ہوتا ہے ناظرین کامیاب لوگ اپنے حالات کی سو فیصد ذمہ داری قبول کرتے ہیں انہیں یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہیں جس حال میں ہیں اس کے ذمہ دار خود ہی ہیں انہیں علم ہوتا ہے کہ خود ہی اپنی تقدیر قسمت کے مالک ہیں کوئی ان کے حالات نہیں بدلے گا انہیں خود اپنے حالات بدلنے ہوں گے دوسری طرف ناکام لوگوں اپنی ناکامیوں گربت کا ذمہ دار دوسرے لوگوں کو ٹھہراتے ہیں ناکام لوگ ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے بہانے بناتے ہیں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں ناظرین آپ کے لئے پیغام اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی ناکامی کے لئے کسی دوسرے کو الزام نہ دیں بلکہ کوئی نہ کوئی بہانہ نہ بنائیں بلکہ کامیاب لوگوں کی طرح سو فیصد ذمہ داری قبول کیجئے آپ جو کچھ تھے جو کچھ ہیں جو کچھ ہوں گے اس کا ذمہ دار آپ صرف و صرف آپ خود ہیں جب آپ ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں تو آپ نے حوالے سے مسوط اور اچھا محسوس کرتے ہیں ناظر ذمہ داری قبول کرنا بہت ایک عظیم عمل ہے جب بندہ ذمہ داری قبول کرتا ہے تو ذہنی کیفیت بدل جاتی ہے پھر آپ ان خراب جو حالات ہیں کریپٹ لوگوں کے حالات ہیں نکلنے کے بارے میں سوئیتے ہیں خدا نے آپ کو بے پناہ صلاحیتیں عطا دی ہیں بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی ان صلاحیتوں کو برپور انداز سے استعمال کریں ظاہر ہے کہ کوئی دوسرا آپ کی صلاحیتوں کو استعمال تو نہیں کر سکتا گاڑی استعمال ہو سکتی ہے کوئی کر سکتا ہے چیزیں استعمال ہو سکتا لیکن آپ کی جو صلاحیتیں ہیں نا وہ کوئی دوسرا استعمال نہیں کر سکتا ناظرین ان صلاحیتوں کو صرف اور صرف ایک ہی فرد استعمال کر سکتا ہے وہ آپ خود ہیں انسان صرف زندگی بسر نہیں کرتا بلکہ وہ یہ بھی تیع کرتا ہے کہ اس کی زندگی کیسی ہوگی خوشحال کامیاب یا بدحال یا ناکام ہوگی زندگی ویسی بنیں گی جیسی آپ بنائیں گے آپ کے پاس انتخاب کا موقع ہے اور پیارے پیغمبر جنابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بڑی پیاری روایت ہے اور بیٹھے تو ایک لائن لگائی اور فرمانے لگے کہ حاضر صراط مستقیم یہ سیدھا رستہ ہے جب لائن لگائی صاحبہ اگر نے سوال آیا لیکن ابھی یہ کیا سامنے نہیں آئی اس کی کہنے لگے یہ سیدھا رستہ ہے ادھر جاؤ گے ادھر جاؤ گے یہ آپ کا اختیار ہے سیدھے رستے پر چلو گے یہ تمہارا اختیار ہے اب انتخاب کا موقع اللہ نے تعافرمایا زندگی چانس نہیں دیتی بلکہ انتخاب دیتی ہے ہمارا دین بھی انتخاب دیتا ہے انتخاب کیجئے غلط رستے جانا چاہتے ہو یا اچھے رستے کامیاب بھی یا ناکامی کے رستے یہ آپ نے چوز کرنا ہے اب آپ نے خود انتخاب کرنا ہے کہ آپ زندگی کیسی ہو خوشگوار ہو یا ناخوشگوار ہو کامیاب ہو یا ناکام ہو انسان جو چاہے کر سکتا ہے آپ زیادہ تر جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی بن جاتے ہیں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کیا سوچیں یہ سوچیں کہ آپ کے کنٹرول میں ہے یہ سوچ یہ سوچنا یہ خیالات آپ کے کنٹرول میں ہیں اس لیے آپ ہی اپنی تقدیر کے مالک ہیں تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے نا ایک تو اٹال اکی تقدیر ہے جو بدلنے ایک تقدیر بدل سکتی ہے جیسے تقدیر مقلق کہتے ہیں وہ بدل سکتی ہے انسان بدل سکتا ہے کہتے ہیں تقدیر بدلتی ہے دعاوں کے اثر سے بدلتی ہے تقدیر اگر اللہ نے موت کی تقدیر لکھی ہے یہ مقلق ہو سکتی ہے بدل سکتی ہے کیونکہ اللہ کا نبی کا فرمانہ کر رشتہ داری ہیں جوڑو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی لمبی کر دے گا زندگی لمبی ہو جائے گی اس کے ساتھ اس لیے کچھ تقدیر بدل سکتی ہیں زیادہ تقدیر اللہ نے بدلنے والے بنائی ہیں اس لیے اپنی تقدیر کے مالک آپ خود ہیں اللہ نے اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں اگر یہ ایسا عمل کرو گے تو آپ کی تقدیر بدل جائے گی ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا ایسا نہیں کرو گے تو ایسا نہیں ہوگا اس لیے تقدیر کے مالک آپ خود ہیں آپ نے اپنی دنیا بدلنی ہے کوئی دوسرا آپ کے حالات نہیں بدلے گا یہ درست ہے کہ آپ اپنے ماضی کو نہیں بدل سکتے جو گزر گیا سو گزر گیا اس کو بھول جائیے کوئی بھی نہیں بدل سکتا اپنے ماضی کو مگر آپ اپنے مستقبل کو ضرور بدل سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدلے تو پہلے آپ بدلیں ذمہ داری قبول کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں تو پہلے آپ نے آپ کو بہتر کریں اپنے آپ کو بدلنے کے لئے کچھ کریں پہلے سے مختلف کریں دنیا میں اس سے بڑا پاگلپن کوئی نہیں ہوگا کہ انسان وہی کچھ کرتا رہے جو کرتا آ رہا ہے میری دادی نے ایسے کہا میری نانی نے ایسے کہا جیسے چلتا آ رہا ہے چلتا آ رہا ہے کری جا رہا ہے لیکن پھر اس کہتے ہیں کہ حالات بدل جائیں حالات ایسے نہیں بدلتے کچھ بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو جس سیٹ پہ بیٹھیں اسے اٹھنا پڑے گا جگہ چینج کرنی پڑے گی اپنا مائنڈ چینج کرنا پڑے گا اگر آپ وہی کچھ کریں گے جو اب تک کرتے آئیں تو آپ کو وہی کچھ ملے گا جو اب تک ملتا رہا ہے ناظرین کامیابی کا پہلا حصول یہ ہے کہ اپنے حالات کی ذمہ داری قبول کیجئے پھر اسے بدلنے کے لئے پر پور کوشش کیجئے کامیابی خود و خود حاصل نہیں ہوتی کامیابی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پلیٹ میں رکھے آپ کو دے دی جائے آپ اسے حاصل کریں بلکہ اس کے حصول کے لئے کچھ کیا جاتا ہے کامیابی کے خود تک پہنچنے کا انتظار نہ کریں بلکہ اسے ڈونڈیں تلاش کریں جو کوشش کرتا ہے وہ ضرور حاصل کر لیتا ہے کہ عربی کا معقولہ ہے منجدہ واجدہ جس نے محنت کی جس نے کوشش کی اس نے پا لیا اور اللہ کا فرمان بھی ہے اور ایک اور فرمانا ہے انسان کے لئے وہ ہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی جو بوئے گا وہ ہی کٹے گا گزشتہ صدی کی اہم ترین دریافت یہ ہے کہ ہمارے حالات بدل سکتے ہیں بدلنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے اپنی ذمہ داری قبول کرنی ہے اپنے آپ کو بدلنا ہے مگر یہ حالات ہم نے خود بدلنے ہیں کوئی دوسرا ہمارے حالات بدلنے نہیں آئے گا ایک شاہر نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ خود با خود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی خود با خود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی بدلو تقدیر اپنی جب آپ ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں تو آپ کی نفسیات کیفیت بدل جاتی ہے آپ کی سوچیں اور کردار بدل جاتا ہے پھر آپ اپنے نفسنجید حالات کو بدلنے کا سوچتے ہیں اور سوچوں کی حقیقت انہیں سوچوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے عملی اقدامات کرتے ہیں کام کرتے ہیں آخر کار آپ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اس لیے آج کے ہمارے ٹاپک کا لیکچر کا مورل جو مین پوائنٹ ہے کہ اپنی ذمہ داری قبول کیجئے جو آپ پر ذمہ داری آئد ہیں اور دوسری بات جو بھی اللہ تعالیٰ آپ پر ذمہ داری آئد کرتے ہیں آپ کی تکلیف سے آپ کی ہمت سے زیادہ نہیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی ہمت سے زیادہ اس کی طاقت سے زیادہ کوئی بھوئی نہیں ڈالتے یہ انسان کے شکویں ہیں کہ میں نہیں کر سکتا یہ مایوسی ہے مایوسی گناہ ہے مایوسی سے بچیے الزام تراشی سے بچیے دوسروں پر الزام لگانے سے بچیے دوسروں کو برا کہنے سے بچیے اپنی ذمہ داری قبول کیجئے اگر اپنی ذمہ داری قبول کرو گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے ناظرین بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ سنتے رہیے ہمارے لیکچر ہمارے چینل میں اور ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے اگر اچھا لگے تو کمنٹ کریں اور اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے کسی ٹاپک کی ضرورت ہے تو آپ کمنٹ میں ہمارے چینل کو سبکرائب کریں گے تو کمنٹ آئے گا اس کمنٹ میں اپنا سوال لکھئے اور سوال کیجئے اور اسی سوال پر ہماری انشاءاللہ ویڈیو آپ کے نام کے ساتھ آئے گی کہ فلان دوسرے میں سوال کیا تھا اس پر ہم یہ ٹاپک تیار کر کے آپ کے سامنے آئے ہیں انشاءاللہ حاضر رہیں گے بہت شکریہ اللہ موسیقی